ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہوں شوڑ گئے ہیں خفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کو لاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے ایزریل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کی ہما شیفانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کی ایران ایزریل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای 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 نے ایک طرح سے کر دی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی ای 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 نے کیا کھولا سکیا ہے ای 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 نے ای 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 نے ای ران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ای 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 کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ای 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 کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوا کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیوم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوا کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیوم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھی یورینیوم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوا کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بہت خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بہت نفرت کرتا ہے تاریخ تیور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت دار بیتا او دولی وات بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یدھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے ڈابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلز تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائیل کو ایران کے گھاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلئر سٹیلز بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلئر سٹیلز بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایزرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا کھلاسہ کر کے امریکہ اور ایزرائیل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ دھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ایزرائیل پر اپنی لمبی دوری کی دھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل بریگڈ میں ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے ایزرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایزرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے گوڑا دیکھ ایران کشم کمانون خود درست کردید و فکر میکنے که می تمامن کشمها را با تیرول دانشمها را با تیرول کنن تا که کشمه از دستگابی و انشکی حسنی باز نمانن این مزرکترین استراتیجیست برای دستگابی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کوچھ چونندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچھاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھد 12 پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈل ایسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازرائیل کو خود کو ایرانی نسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ائر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈییگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ ایک دشملو ساتھ شونے لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 71700 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کے سپیڈ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایمکے 82 اور جی بیو 38 بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے 16 نیوکلئر بوم لگایا جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتے ہیں سات کی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب אורדיננס پینٹریٹر بوم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانہ لگבג نہ ممکינה موسیقی ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشحال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی گوت آباز کے ادھیکاریوں نے دعبہ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بند کر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، راکٹ یہاں تک کی F-4 فینٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپرٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپرٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حمومان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایسرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی اسرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو اسرائیل پر داگنے کی تیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکی ہے جہاں سے یہ مسائل اسرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسے دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل سے کم سے کم دش شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی راجدھانی تیل عبیب، ہائیفہ، اشکلو بیت شوان، کیفر ساوہ ریزووڑ، رمالہ افلا، برشیبہ، بیشربہ حرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل اسرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے اجمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسرائیل پر کر دے تو ایسی اسثیتی میں کیا امریکہ اسرائیل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی